بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کرتے ہیں چلیں کہ یونیورسٹیز کو بند کرنے کا فیصلہ کلیا گیا ہے منڈے سے یونیورسٹیز کو بند کیا جا رہا ہے اور ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹیز بند رہے گی کوئی فیک نیوز نہیں ہے آپ کو نوٹیوکیشن دکھایا جائے گا تو اس لیے آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیوکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیں سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹیوکیشن دکھاتے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وی سی صاحب نے یونیورسٹیز کو کلوز کرنے کے لیے حکومت پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ہے وہ مراسلہ جاری کر دی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کا یہ نوٹیوکیشن ہے جہاں پر یونیورسٹی کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے 24 اکتوبر سے یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 30 اکتوبر تک جو ہے وہ یونیورسٹی کو بند رکھا جائے اب اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کے کرونا کی کہانی نہیں ہے نہ ہی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسیز ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ دو طالبہ کے گروپس کے درمیان شدید تصادم ہوئے جس کی وجہ سے اس یونیورسٹی کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ یونیورسٹی میں بدنظیمی نہ ہو کسی سٹوڈنٹ کو نقصان نہ پہنچ سکے کسی ٹیچر کو نقصان نہ پہنچ سکے اس لیے ویسی صاحب نے یہ مراسلہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جاری کیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے کم از کم سیل کیا جائے تو یہ لیٹس اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی کوئی مزید نیوز آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے پروقت شیئر کریں گے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ